موسیقی لارنس گینگ کو کس نے بتایا سکدل سنگھ سکھا کا پتا جگو بھگوان پوریا گینگ کو کس نے دی سکھا کے ٹھکانے کی خبر کون کر رہا تھا سکھا کے الگ تھلگ پڑھنے کا انتظار ان سوالوں کا تعلق اس خبر سے ہے جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں گینگسٹر آتنگ کی عرش ڈلہ نے اگر سکھا کو تھوڑے دن کے لیے الگ تھلگ نہیں چھوڑا ہوتا تو شاید وہ ابھی زندہ ہوتا کیونکہ تب لارنس یا جگو بھگوان پوریا گینگ کے گرگے سکھا تک نہیں پہنچ پاتے تو ایسا کیا ہوا کہ عرش ڈلہ نے سکھا کو اکلے رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور ٹھیک اسی سمیں کسی نے یہ خبر لارنس اور جگو گینگ تک پہنچا دی جس کے بعد سکھا پر جان لیوہ حملہ ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کینیڈا میں عرش ڈلہ اور سکھا لمبے سمیں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے سکھا کو عرش ڈلہ کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا سکھا کی پنجاب میں لوکل گینگ کے بیچ گہری پیک تھی جس کے دم پر عرش ڈلہ پنجاب میں وسولی کاروبار چلا رہا تھا اور ہردیپ نرجر کے اشارے پر خالستانی گتریدیاں بھی ہینڈل کر رہا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے سکھا ڈرکس کی لگ کے چلتے کوئی ٹاسک پورا نہیں کر رہا تھا وہ لارنس کے جانی دشمن بمبیہ گینگ کی بھی مدد نہیں کر پا رہا تھا جس سے ڈلہ اور اس کے گینگ کے باقی گرگے سکھا سے بہت ناراض تھے سکھا کی موت سے کل جنوں پہلے سکھا اور عرش ڈلہ کے بیچ کافی تیکھی کاسنی ہوئی تھی اور اس دوران ڈلہ نے سکھا کو اس کی نجروں سے دور ہونے کے لیے کہہ دیا تھا یہاں تک کہ سکھا کو عرش ڈلہ نے اپنے ایک ٹھکانے کے بیسمنٹ میں رہنے کے لیے جگے دی تھی سکھا کے گھیرے میں تھا ٹھیک اسی وقت لارنس بشنوئی کے ساتھ ہی گولڈی براد اور جگگو بھگوان پوریہ تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ سکھا اکیلے رہ رہا ہے اس کے بعد دونوں گینگ نے سکھا کی ریکی کی اور موقع دیکھ کر ایک دن اسے ٹھکانے لگا دیا سرکشہ ایجنسیوں کو یہ پختہ جانکاری ہاتھ لگی ہے کہ سکھا کے اکیلے رہنے کی جانکاری اس کے دشمن گینگ کو کسی نے پہنچائی ہے حالانکہ اس مخبری میں کس کا ہاتھ ہے یہ پتہ نہیں چل سکا ہے لارنس بشنوئی گینگ سکھا کو گولڈی براد کے بھائی کی ہٹیا کا دوشی مانتا تھا اس لیے لارنس گینگ سکھا کو کافی وقت سے مارنے کی فراق میں تھا اور جب کیلیفورنیا میں بیٹھے گولڈی براد کو سکھا کے ٹھکانے کی جانکاری ملی تو اس نے کینیڈا میں ایکٹیو اپنے گرگوں کو فوراں اس کی ہٹیا کا ٹاسک دے دیا حالانکہ یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ سکھا کی ہتیا کس نے کی لارنس بشنوئی گینگ نے یا پھر جگگو بھگوان پوریا گینگ نے